اکثر علماء کی سعود افریقہ سے فرادت ہے نا آپ لوگوں کی کہ اس میں بیوزوری اپنا حاصلیت بری سے بھی ہے ماشاءاللہ اور سال بھی اکثر کے لگے ہوئے ہیں کہ کسی کا باقی ہے سب کے سال بھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات جو ہیں نوہ عمل نہ کرو رہے ہیں پھر اخصے یہ مجلس کو چھوڑ دوکے تو اس کو یہ مجلس چھوڑ دو مغرب کی بات کی مجلس جو ہے وہ بھلے آپ ٹیپ کر لینا وہ سب کام کی باتیں انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر کہیں جائے گے اور آپ حضرات بھی غور سے دھیان سے ساری باتیں سنیں پورا مجلس میں شریک رہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا ابھی آپ حضرات ان حالات میں آپ حضرات کس رخ سے کام کو لے کر چل رہے ہیں یہ سمجھنی کے لیے آپ حضرات کے ساتھ میں بیٹھے ہو اس لئے کہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں ہو سکتا ہے سارے نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ حالات تو آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت میں جو بھی حالات ہیں اس کی صحیح صورت حال سمجھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ بھی ہمارے عاملہ جو کام لے کر چل رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو علماء ہیں وہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کی صحیح صورت کو سمجھے اس لئے کہ اگر صحیح صورت حال کو نہیں سمجھا گیا تو ناسمجھی میں کوئی غلط قدم بھی ہمارے سے اٹھ سکتا ہے اور ہمارا غلط قدم اٹھنا جو ہے وہ صرف ہمارا ہی نہیں ہوگا پورے شہر اور عملے کو ہمارے ساتھ لے کر چلنا ہوگا اس لئے کہ آپ حضرات صفیہ اول کے لوگ ہیں جہاں پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ حضرات کوئی صحیح فکر لیں گے تو پورا مجمع صحیح فکر لے گا اگر آپ کی فکر میں کوئی کجی ہوئی تو اس کے اثرات سارے مجمع پر ہوں گے اور اس کا وعبال اس پر ہی ہوگا کہ جو کجی کا ذریعہ بنے گا تو اس لئے اس وقت میں جو حالات ہیں ان حالات میں صحیح صورت حال سے واقف ہونا ضروری ہے اب اس میں مختصر یہ ہے کہ اپنی جو کام کرنے والے ذمہ دار ساتھی ہیں جو بزرگوں کی صحبت پائی ہوئے لوگ ہیں مولانا علیہ صاحب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان سب کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ بھی ہمارا کام جو ہے وہ مشورے سے ہونا چاہیے اور اس کے لئے شورہ ہونی چاہیے جس کی ضرورت کو محسوس کیا ہے حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لئے اپنی زندگی ہی میں انہوں نے یہ شورہ بنائی تھی اور وہ شورہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اس لئے کہ ان کے وہ بہت دور ادیش آدمی تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ اس کام کی حفاظت کی شکل مشورہ اور شورہی ہے مولانا یوسف صاحب کا جو ملفوظ ہے بلکہ رسالہ ہے کتابت ہے یہ خط ہے جو قانید عیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھی گئے ہیں شاید آپ حضرات کے پاس وہ خط پہنچا ہو یا مکتوبات میں وہ آپ کو ملے گا تو خط تو لمبہ ہے لیکن اس میں آخری جملہ یہ ہے کہ میرے حساب سے آئندہ یہ کام شورہ کے ماتحد بن کر چلے گا جس میں علماء ہو مشایخ ہو اور ماہرین سیاست ہو ان کے ذہن میں ماہرین سیاست سے اس زمانے کے مراد نہیں تھے کہ جو جھوڑ چھوڑے اچکے ہیں وہ ان کے ذہن میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسے مولانا حسین ابن بندنی جیسے ابوالکلام جیسے مولانا حبز الرحمن جیسے لوگ تھے تو مولانا نے یہ خصاف لکھا ہے کہ آئندہ یہ کام شورہ کے ماتحد یہ چلے گا مولانا کی ذہن میں کام کا یہ تصور تھا مولانا نام الحسن صاحب نے دور اندیشی سے کام کو ایک فرد کے پاس رہنے کے بجائے کام کو مشورہ اور شورہ کے حوالے کیا اور شورہ کا نظام بھی انہوں نے ایسا بنایا کہ جس میں تینوں ملکوں کی نمائندگی تھی اس لئے کہ تینوں ملکوں کا میعاری کام ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان تینوں ملکوں کا میعاری کام ہیں تینوں جگہ پر اچھی انداز میں چوبیس گھنٹے کے عامال سے مرکز آباد ہے دنیا کے جس ملک کے جوڑ میں یا اجتماع میں ساتھی جاتے ہیں تو یہ تینوں ملکوں کے ساتھ مل جل کر جاتے ہیں تو اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ آنے والا آدمی بھی کام کا یقین حج لے تینوں ملکوں سے اور یہ جماعتیں تینوں کسی ملک میں جاوے تو وہاں پر ایک ہی نحج دے کر کے آنے یہ بنیاد ہے تینوں ملکوں کی جماعتوں کو ایک ساتھ بیجنے کا تو اس کی رعایت میں حضرت جیرمت اللہ علیہ نے جو شورہ بنائی وہ تینوں ملکوں کی نمائندگی اس میں تھی اب جب یہ شورہ کے افراد کم ہوتے گئے تو اس پر دھیان اپنے وزرگوں نے دیا ہے مولو نے ابراہیم صاحب نے اپنے خط میں بھی اشارہ دیا ہے کہ میں نے مولی زبیر صاحب سے بھی مختلف مواقع پر یہ کہا کہ اپنی شورہ کی تکمیل کرو جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی جگہ نہیں ہیں لوگوں کو لوگ تاکہ شورہ بنی ہوئی اپنا کام کرتی رہے بہرحال مولانا زبیر صاحب تیار بھی ہو گئے لیکن کسی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ ایک عمل میں آیا نہیں اب اس کے بعد اپنے ساتھیوں نے آٹھ دس آدمیوں نے مل جل کر مجمع کو الجائے بغیر مولانا صاحب کے سامنے خطوط بھی لکھے اور ان سے بیٹھ کر مذاکرے بھی کیے تقریباً دو سال تک کی سلسلہ مولانا کے ساتھ میں چلا دو سال مکمل جس میں خطوط بھی لکھے گئے ان کو اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کر اس کا مذاکرہ بھی کیا گیا کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ دو نقصان بڑے بڑے ہو رہے ہیں تقریباً خطوط کا مضمون آپ کو یہی ملے گا ایک مضمون تو یہ ہے کہ ہمارا عملہ جو ہے وہ فٹ رہا ہے پوری دنیا میں عملہ دو نظریوں میں تقسیم ہو رہا ہے مسجد سے لے کر عالمی سطح تک ایک مجمع وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نظام الدین کے ممبر سے جو بات کہی جائے گی وہ ہم کہیں گے چاہے مشورہ ہوئے نہیں ہوئے ہم نہیں جانتے صحیح ہوئے غلط ہوئے ہم نہیں جانتے ہم تو وہی کہیں گے ایک مجمع دنیا میں عیسہ بن رہا ہے خصوصیت کے ساتھ وہ مجمع ہے کہ جو آخر کے بیس سالوں میں آیا ہے جنہوں نے بڑوں کا زمانہ دیکھا ہی نہیں نہ مولانا علیہ صاحب کا نہ مولانا عصب صاحب کا اسی زمانے میں تبلیغ میں آیا ہے تو اب ایک مجمع وہ ہے دوسرا مجمع وہ ہے کہ جو بڑوں کی صحبت ہی ہفتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو وہی بات کہیں گے جو مشورے سے کہی جائے گی یا ہمارے تینوں بڑوں کی باتوں سے میل کھائی گی وہ بات کریں گے باقی نئی بات نہیں کریں گے تو یہ دو نظریوں میں ہمارا مجمع تقسیم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور اس کے موزیر اثرات کام پر بھی ہے اور کام کرنے والوں پر بھی ہے آپ حضرات بھی اچھی طرح اس کو محسوس کرتے ہیں تو مولانا کے سامنے یہ بات تفصیل سے کہی گئی ایک مرتبہ میں نے بھی یہ بات مولانا سے کہی مولانا عبراہیم صاحب کی معیت میں اور یہ فارو بھائیم صاحب کی معیت میں ہم لوگ سب ساتھ میں ہی تھے دوسری بات مولانا سے یہ کہی گئی کہ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اہل حق جو ہمارے کام پر جمع تھے پوری دنیا کے چاہے مدرسے سے تعلق ہو چاہے خانقہ سے تعلق ہو چاہے خدمت سے تعلق ہو سارے اہل حق ہمارے کام پر مشتمع تھے یا تو تعاون کر رہے تھے یا تعاید کر رہے تھے یا دعا کر رہے تھے ہم کون سے یہ تین چیزیں ہی چاہیے جو تعاون کر سکتا ہے وہ تعاون کرے جو تعاون نہیں کر سکتا ہے تعاید کرے اور تعاید کے ساتھ میں دعا کرے ہم ان کے دعاوں کے محتاج ہیں تو سارے یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ہمارے پر مشتمع ہو چکے تھے لیکن ہمارے بیانات کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور ہمارے مجمع کے ان بیانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ اس میں زبردست فرق آیا کہ اہل حق ہمارے سے دور ہونا شروع ہوئے اور اشکالات کی دیواریں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ پچاسو کتابیں اہل حق نے تبلیغ کے خلاف لکھ دیا ہے ابھی آپ دیکھو گے تو اور تقریباً دعلم دیبن کیا مظاہر علوم کیا ندوہ کیا سارے ہمارے اس کام سے جو نظام الدین سے چل رہا ہے اس سے ایک فیصد بھی متفق نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین میں تحریف کی باتیں نظام الدین سے ہو رہی ہیں اب اس کی نشان دہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے مفتی زہد جو ہے ندوے میں انہوں نے یہ خط ابھی لکھا ہے چودہ صفحے کا اب حضرات کے بات پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا ہے تو بھائی اسحاب کو کہوں گا میں آپ کے موبائل پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب حضرات اس کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے خط لکھنا شروع کیا ہے تو اس میں آگے وہ ساری نشان دہی کریں گے کہ بھئی آپ کی کونسی بات سے دین میں تحریف آئی آپ کے کونسی دین سے باتوں سے صلف سالحین کے مسلک سے ہٹی ہوئی بات ہوئی آپ نے کتنی کونسی راستے سے مدارس کو علماء کو اور اپنا خانقہوں کو اور دین شعبوں کو آپ نے اپنے بیانات کے اندر میں مجروح کیا یہ ساری چیزوں کی نشان دہی وہ کر رہے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچ بھی رہے گی تو یہ اندازہ اپنے کوئی اتنا خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر اس وقت میں کوئی فوری اقدام کام کے حفاظت کرنا کیا گیا اور اسی نہج کے ساتھ سب لوگ رہے اس لئے کہ ان کو یہی اشکال تھا کہ بھئی تمہاری جماعت میں کوئی سمجھدار ہے کے نہیں ہے تمہارے جو مجمع تبلیغ والوں کا ہے اس میں کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں کہ جو ان باتوں کو سمجھے کہ بھئی یہ باتیں حق ہے کے نہ حق ہے یہ صحیح ہے کے غلط ہے یہ صلف سالحین سے میل کھاتی ہے یا اس سے ہٹی ہوئی ہے کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں اور اگر سمجھدار ہے تو کوئی اپنی زبان کیوں نہیں کھلتا تم تو ان کے ساتھ مشوروں میں بیٹھتے ہو ہاں میں ہاں ملاتے ہو ان کے مشوروں پر تم سفروں میں جاتے ہو ان کے مشوروں پر تم بیانات کرتے ہو اس کے معنی ہے کہ اس نہج سے تم سارے متفق ہو تو اب یہ اقل کی تاریخ میں اتنے زبردست خطرات کام کے اوپر تھے کہ کل اگر علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کو اس کام کے ساتھ تائید نہیں ہے اگر علماء نے یہ فیصلہ کیا دعلم دیبن کا آج بھی وہی مقام ہے پوری دنیا میں کہ اگر وہاں سے یہ بات چلی جائے کہ ہم اس کام کے معاید نہیں ہے تو ہمارا کام زیرو ہو جائے اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو گمرا فرقہ ہے بعض تحریروں میں یہ باتیں ملے گی بھی اہل حق ہمارے علماء کی طرف سے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی بنائی جا رہی ہے اگر یہ ذہنیت بنانے کے لئے آدمی نکلتا ہے تو اس کا تو جماعت میں نکلنا بھی حرام ہے یہ لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی تیار کی رہی جا رہی ہے اس ذہنیت کے بنانے کے لئے اگر کوئی جماعت میں جاتا ہے تو اس کا جماعت میں نکلنا حرام ہے تو یہ بہت سارے خطرات اندر سے بھی اور باہر سے بھی تو یہ باہر کے خطرات تو یہ ہے اندر کے خطرات یہ ہے کہ جب یہ ساری کوششیں دو سال تک کی گئی مولانا نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا بلکہ اس کوشش کو کبھی مناظرے کا نام دیا مولانا ابراہیم صاحب جیسے لوگ ان سے ملنے کے لئے گئے پہلی ملاقات میں خط بھی دیا ملاقات بھی کیا اس کے تین دن کے بعد میں بمبئی والوں کا جوڑ تھا دو سال والا تو اس میں بمبئی والوں کے سامنے یہ کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لئے آئے تھے دوسری بات یہ کہی کہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا مشورہ میں کس سے کرو کوئی کامی نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بات کہی تسری بات یہ کہی کہ مجھے تجربہ سناتے ہیں حالانکہ کام تجربے کا نہیں ہے سیرت کا ہے تو یہ تجربہ نہیں سناتے تھے بزرگوں کا سیرت کی روشنی میں دیا ہوا جو معمول ہے وہ معمول ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے تجربے کا نام دے کر اس کو اڑا دیا دوسری مرتبہ جو کوشش ہوئی تو ابھی بہت ناغواری کا اظہار کیا میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کیا کہا انہوں نے وہ جملہ جو ہے وہ اس لئے کہ میں معاف کر چکا ہوں ان کو اس لئے تو دوبارہ زبان پر لانا نہیں چاہتا بہرحال پھر تسری مرتبہ ایک خط لکھا رائیوین کے اجتماع سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کہ شاید یہی پر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور وہاں رائیوین میں کوئی بات اٹھانی نہ پڑے لیکن انہوں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد میں سیدھا روانگی میں آ کر یہ کہا کہ کچھ پروفیسر لوگ مجھے صحابہ کی زندگی سمجھانے کے لئے آئے ہیں کہ جن کے پوری زندگیہ انگریزی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئے ان کو کیا معلوم صحابہ کون ہوتے ہیں یوں کہہ کر کے پورا محنت کو اڑا دیا تو اب جو ہے نے اس کے بعد میں کیا مسئلہ بچا اب کیا کرنا مسئلہ ہو کام کا تو اس کے رکھنے کی تین جگہیں ہیں یا تو رائیوین میں رکھا جاتا ہے بہت سارے عمر نظام الدین میں ایسے آتے ہیں کہ ایک جھولا بنا ہوا ہے وہ جھولے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ رائیوین میں اس کو سوچا جائے گا کبھی جھولے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کاکریل میں سوچا جائے گا اس لئے کہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں تو تیسری جگہ حج ہے تو مسائل جو عالمی ہوتے ہیں یہ تین جگہ پر رکھے جاتے ہیں تو اب ساتھیوں نے سوچا کہ اب یہاں پر اگر حل نہیں ہوتا ہے تو ہماری عالمی مسائل رکھنے کی جو جگہ ہے رائیوین وہاں رکھا جائے چنانچہ وہاں اپنے ساتھیوں نے ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھا مولان صاحب کے سامنے اور بھائی عبدالوحاب کے سامنے اور ان سے یہ درخواست کیا کہ ہم میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ حضرت جی رحمت اللہ علی نے جو دس آدمیوں کی شورہ مکمل کی تھی بنائی تھی جس میں اسے آٹھ ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لہٰذا آپ اب اس شورہ کو مکمل کریں اس کی ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں پوری دنیا کے پرانے بھی محسوس کرتے ہیں کوئی عرب ممالک والے بھی پورا محسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکر کے دیا ہے جس میں دس بڑے بڑے ملکوں والوں کے دستخط ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شورہ بنیں تاکہ ہماری اختلافات ختم ہو ہر ملک میں جماعت آتی ہے وہ کہتی ہے ایک بات کرتی ہے دوسری جماعت دوسری بات کرتی ہے تو مجمع کونسی بات کو لے گا تو یہ خط لکات ختم ہونا چاہیے وہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شورہ ہو قوت حاکمہ جو بیٹھ کر کے اس کو تیہ کرے کہ یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے تو ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو مولانا نے اس کو رد کر دیا مولانا سانساہ صاحب نے اور وہ بہت ناچاکی کی مجلس ہو گئی اور وہ بہت تو تو مچھی مارکر جیسا ہوا ہو اور اس کے بعد میں ساتھی اٹ گئی بہرحال اس کے بعد میں پھر ساتھیوں نے سوچا کہ یہ تو ضرورت ہے وہ تو پوری ہونا ہی ہے تو اب اس کے لیے کوشش شروع کیا سب نے راوین کی شورہ نے بھی اس کے علاوہ جو پاکستان کے وجہہ ہے جن کا مولانا کے ساتھ میں پہلے سے خود قریبی تعلق رہا ہے اور جو لمبا خرچ بھی سنا ان کے اوپر کرتے رہتے ہیں ان وجہہ کو بھی اس میں استعمال کیا گیا تاریخ جمل جیسے آدمی بھی جو ہے نوپوسلسل اس محنت میں رہے کہ مولانا سے افہام و تفہیم کے ذریعے سے یہ مسئلہ قابو میں آ جا گا یہاں تک کہ پگڑی بھی ان کے پیروں میں اتار کر کے انہوں نے رکھی کہ بھئے آپ کلے وقتی ضرورت ہے ساری دنیا کے کام کرنے والے یہ چاہتے ہیں جس آپ زد نہ کریں اور اس کو مان لے تو اچھا ہے بہرحال انہوں نے اس کے لیے تیار نئے ہوئی واپس جانے کے بعد میں بھی حاجی صاحب سے بات کر چکا ہوں انہوں نے کہا میں نے کوئی عالمی شورہ نہیں بنائی حاجی صاحب نے یہ خط لکھ کر کے جواب دیا کہ میں نے عالمی شورہ نہیں بنایا ہوں میں نے حضرت جی رمت اللہ علیہ کی شورہ کی تکمیل کیا ہوں وہ خط آج بھی موجود ہے بہرحال یہ لیکن وہ مانی نہیں وہ بھی نہیں مانے اور ان کے حوارین نے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے ہمارے دو دوست ہیں بمبئی کے جو ہمارے ساتھ تبلیغ میں ہم لوگ سالوں سے ہے میں نے ان کو بٹھا کر سمجھایا میں نے کہا دیکھو تمہارا مولانا سے بہت قریبی تعلق ہے آپ مولانا کو جا کر یہ سمجھاؤ کہ یہ ناجوہن اس کے پیچھے بہت خطرات ہے کل کی تاریخ میں مولانا بھی یہ اسے خطرات میں گر جائیں گے کام بھی گر جائے گا کام کرنے والے بھی گر جائیں گے کسی کے سنبھالے سنبھلے گا نہیں اس لیے کہ اپنے کو تو ٹرین میں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ بھئی بمبئی سے دلی جا رہے ہیں تو کونسے اسٹریشن آئیں گے پھر صورت آئے گا ولساد آئے گا پرود آئے گا ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کوئی کوئی اپنا فراسط کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے کو معلوم تھا کہ یہ کونسے خطرات کی طرف کام بڑھ رہا ہے تو ان سے یوں کہا کہ مولانا کو اگر آپ اپنی وجہت سے اس پر راضی کر سکتے ہو کہ اس کو تسلیم کر لے زیادہ سے زیادہ آنا کو ٹھیس پہنچے گی اور زیادہ سے زیادہ نفس پر بوجھ پڑے گا باقی اور کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اور کام اور کام کرنے والے آفیت میں آن جائیں بہرحال جو نئی ہونا تھا وہ نئی ہوا نئی مانے آخر تک بڑے بڑے مجموع میں بھی انہوں نے آدمیوں کو بھیج کر یہ کہلوایا کہ کوئی شورا نہیں بنی حیدر آباد میں زبرتس ٹکراؤ کی فیضہ بنی شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا بہرحال یہ انتشار بڑھتے بڑھتے بڑھتا گیا اب یہ باتیں جو ساتھیوں نے کوشش کیا تھا انہوں نے سوچا کہ اب یہ مسئلہ ہم آٹھ دس آدمی لے کر چل رہے ہمارے اندر ہی محدود رکھیں یا اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی اپنی فکر میں شامل کریں اس لئے کہ ساتھی بھی پوچھتے تھے کہ تم لوگ اتنے سال سے جو کوشش کر رہے اس کا کیا نتیجہ ہے کوئی تم بتاتے بھی نہیں ہو معلوم تو پڑے کیا ہو رہا ہے تو اب ساتھیوں نے یہ تیئی کیا کہ کچھ ساتھیوں کو اور اپنے ساتھ ملا کر سمجھدار لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ وہ یہ کوشش ہوئی ہے اور یہاں تک بات پہنچی ہے اب آگے اگر آپ لوگ کہو تو آگے بڑھا ہوئے اور آپ لوگ کہو کہ نہیں جو ہے لا علاج مرض ہے اس کو چھوڑ دو تو اپنے چھوڑ دے ہوئے تاکہ ہم لوگ بھی اپنا یک سوئی سے کام میں لگے اور یہ ساری سے بچے تو سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے اس کے بغیر کام کی حفاظت نہیں ہے ایک فرد کسی کا بھی آلیکار بن سکتا ہے بنسبت شورا کے فرد کے ہاتھ میں کام کا ہونا زیادہ خطرہ ہے شورا میں آفیت کا راستہ زیادہ ہے سب متفقہ طور پر اس پر آئے تو اب اس کے بعد میں پھر دوسری ایک مرتبہ ملنا ہوا ملنے کے دوباد میں ایک واقعہ نظام الدین میں پیش آیا اور واقعہ یہ ہوا کہ وہاں جو میراد کا دین تھا تو مجمع ہوتا ہے دلی والوں کا اجتماع ہوتا ہے تو کھانا لیٹ ہوتا ہے تو کھانا لیٹ ہوتا ہے تو نماز بھی لیٹ ہوتی ہے تو ایک آدمی پہلی صف میں بہت وقت سے بیٹھا ہوگا بیچارہ پھننایا ہوا تو جب مولانا نماز کے لیے آئے تو مصافی کے لیے وہ اٹھا تو مولانا نے مصافیٰ شاید نہیں کیا تو اس نے مولانا کو پکل لیا اب پکل لیا دوستی میں پکل لیا کہ دشمنی میں پکل لیا ابھی تک یہ نتیجہ ہوا لیے کہ وہ محبت میں جو ہے وہ چمٹایا ہے کہ دشمنی میں چمٹایا ہے ابھی تک یہ فیصلہ ہوا نہیں بہرحال لوگوں نے اس کو الگ کیا اور لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا تو مولانا کہتے رہے کہ ارے پاگل ہے اس کو چھوڑ دوکائی کو مارتے ہو اچھا پولیس ٹیشن میں بھی جب اس کو لے جایا گیا تو پولیس ٹیشن کے اندھے والوں نے بھی اس کو پاگل سمجھ کر ہی چھوڑ دیا تاکہ کے حال کیا تو پتا چلا کہ بی بی کوئی طلاق چھوڑا ہے اور تین مہینے سے یہ گھر پر نہیں ہے کہیں بہار ہی بھٹک رائے یعنی ایسا پاگل آدمی تھا اس نے یہ کیا اب یہ کیا واقعہ بن گیا یہ کہ پورا ہنگامہ ہو گیا دلی میں اور میواد میں کہ مولانا پر قاتلہ حملہ ہو گیا اور مولانا آئی سیو میں ہے اور مولانا یہ ہے وہ ہے یہ ساری لوگوں نے اوپر کی جو بات تھی اس کو عوام کے اندر میں لے آئی اب عوام کو لانے کا مزیر اثر یہ ہوا کہ عوام تو کلا نام عوام کے پاس تو نہ کوئی حدود ہوتی ہے نہ قیود ہوتی ہے اب ان کی تشکیل یہ ہوئی کہ یہ مولانا کی حفاظت کے لئے کچھ ہونا چاہیے یہ تیسرا عنوان نظام الدین کا بنا حالانکہ نظام الدین کا عنوان یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی وہاں یا تو دعوت کے لئے آتا ہے یا خدمت کے لئے آتا ہے تیسرا عنوان نہیں ہے نظام الدین کا کہ دعوت کے تقاضی کے لئے آئے گا یا آنے والے مہمانوں کے خدمت کے لئے آئے گا تاکہ یکسوئی سے یہ کام میں لگے اب تیسرا عنوان کھڑا کیا حفاظت کا اب پچاسو آدمی دلی سے تشکیل ہوئے اور پچاسو آدمی میواز سے تشکیل ہوئے کس کے لئے کہ امام صاحب کی حفاظت کے لئے اب جب یہ لوگ اندر آئے تو اب ان کی نظر کیسی ہوگی آپ دیکھو جو آدمی اس رخ سے آئے گا تو ہر آنے والے کو کس نظر سے دیکھے گا کہ پھر مولی سلیمان آ رہے کس سے مل رہے یہ تو اپنا آدمی ہے کی کہ جاؤ اور یہ کس سے مل رہے کہ اس سے مل رہے تو یہ تو اپنا دشمن ہے اس سے مل رہے تو ان کو تو ابھی پھٹ کرنا چاہیے یا ان کو کچھ کرنا چاہیے یہ رخ سے نظرے سب نظام الدین میں چھلنے لگی جس کا اثر یہ ہوا کہ مارپیٹ شور شرابہ شروع ہوا ایک مرتبہ نہیں بی سیو مرتبہ وہاں نظام الدین میں شور شرابہ ہوا ہنگامہ ہوا مارپیٹ ہوئی وہ یاسین کو اٹھا کر تیخانے میں لے جا کر ماننے کی کوشش کی گئی پولیس آئی پھر اس کے بعد میں پھر وہ رمضان کا واقعہ ہوا مولانا ابراہیم صاحب گئے اسی دن جو ہے وہ چار آدمیوں کو اس لئے سرف اور دیا کہ وہ مولانا زہر صاحب سے ملنے کے لئے گئے تھے تو ان کو اس لئے مارا کہ ہمارے دشمن سے کیوں ملنے کے لئے گئے اس لئے کہ ان کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ مولانا کا ہے یہاں کسی کے اور رہنے کا حق نہیں ہے تو اب یہ بات جو بات بڑوں میں رہنی چاہیے تھی کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی بڑوں کے ہاتھ سے حل ہونا چاہیے تو بڑوں کے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ اس کو عوام میں دے دیا اور عوام کے اندر میں یہ رخ جو ہے وہ نظام الدین میں قائم ہو گیا اب آج کی تاریخ میں ابھی آج سے پہلا جو مشورہ ہوا تھا اس مشورے میں ہمارے ساتھی گئے تھے بومبائی کے جس میں ہم نے آدم شرکت کا خط بھیجا تھا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے ان حالات میں تو اس میں میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ کام کے علاوہ سارا ہوا کام کی باتیں نہیں ہوئی باقی سب ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے معلوم کیا تو چورہ سی آدمی جمنا پار کے تھے نگرانی اور حفاظت کے لئے پہرداری کے لئے اور دو سو آدمی میواد کے تھے پجما تو الگ تھا دو سو آدمی میواد کے اب آپ بتاؤ اڑائی سو تین سو آدمی وہاں مرکز میں اس نظریے کے ساتھ میں لوگوں کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے اب وہاں کا ایک حال تو یہ کہ یہ شرپسند وہاں پر ان کے ہاتھوں میں مرکز چلا گیا دوسرا یہ کہ وہاں پر اس کے اطراف میں مولانا کی جو لوگ ہے وہ ایسے مفاد پرست لوگ ہے کہ ان کو کام سے میں سمجھتا ہوں کم ہی سروکار ہے ان کے سامنے یہی ہے کہ مولانا خوش ہونا چاہیے بس مولانا کی خوشی میں ہماری خوشی اور مولانا کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی اس لئے رائے جو دینا ہے وہ ایسی دینا ہے کہ مولانا خوش رہے ناراض نہ ہو کام کا فائدہ ہو نقصان ہو اس سے کوئی مطلب نہیں فیصل فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ یہ کام کا احل ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ ہماری پارٹی کا ہے تو اس کو یہ کام دینا ہے چاہے کام صحیح کرے چاہے غلط کرے اب جب مشورے کا یہ رخ ہوگا تو آپ بتاؤ کام صحیح بنیادوں پر باقی رہے گا کہ صحیح ہو جائے اب اس کا مزیر اثر یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس وہاں جو کام کی ہے ایک فجر کے بعد کی مجلس ہے اس مجلس کا حال یہ ہے کہ جس مضمون میں دو گھنٹہ لگانا چاہیے وہ بیس منٹ میں لگا دے اور جو مضمون بیس منٹ میں پورا کرنا چاہیے اس کے لئے دو گھنٹہ لگتا ہے تو آپ بتاؤ جو مجمع لے گا وہ بات کا رخ کیا لے گا اہم کو غیر اہم کرے گا اور غیر اہم کو اہم بنائے گا اس کے بعد میں سالے نو بجے جو ہے وہ دو مجلس سے ہوتی ہے ایک واپسی کی اور ایک کارگزاری کی روانگی کی اب وہ سالے گیارہ بجے تعلیم شروع ہوتی ہے تقریباً گیارہ بجے تک گیارہ بجے تک وہ تعلیمی ہوتی ہے ڈیل گھنٹہ اب مبین آتا ہے گیارہ بج کر پانچ دس منٹ پر اب وہ آگر پہلے تقریر کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں مجلس سے تقریر کی ہے ہی نہیں ہے یہ دونوں مجلس سے کام سمجھانے کی ہے کہ واپس جانے والوں کو کیا کام سمجھ کر جانا ہے اور جماعت میں جانے والوں کو کیا کرنا ہے اب جب آدھا گھنٹہ تقریر کرے گا پونہ گھنٹہ پچاس منٹ کے بعد مولانا آ جاتے ہیں اپنی بات کرنے کے لئے اب یہ پندرہ بیس منٹ اگر جانے والی جماعتوں کو کام سمجھائے گا تو آپ بتاؤ جماعتیں کام پر پڑے گی یا کھیل کر آئے گی اب دیکھ لو ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہیں لیکن نہ خود بنتی ہے نہ کسی علاقوں میں کام کی ترقی ہے میں نے مولانا سعج صاحب سے پچھلے سال میں نے ان کے سامنے پوری کارگزاری رکھی تھی کہ دیکھو پچھلے سال کام اتنا تھا اتنی جماعتیں نکلی اس سال پچھلے سال سے کام بڑھا نہیں بلکہ کم ہوا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ساٹھ سے پیسٹھ ہزار جماعتیں چلے چار مہینی کی نکل کر کے اگر دس فیصد بھی کام نہ بچے نہ بڑھے تو آپ بتاؤ ہماری جماعتیں کام پر ہے یا صرف فر رہی ہے تو یہ یہ رخ قائم ہو گیا کہ نکلنا خوب ہو گیا لیکن آپ دیکھو بننا بھی بہت کم ہو گیا ہے اور اس کے بعد جمنا بھی بہت کم ہو گیا ہے لاکھوں نکلتے ہیں ہزاروں بنتے نہیں اور بنتے ہیں تو ادورے بنتے ہیں یعنی ادوروں پر رکھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا کاملین سے اللہ کام لیتے ہیں تو یہ دونوں رخ میں گلتی اس لیے آئی کہ سمجھانے کا رخ ختم ہو گیا واپس جانے والوں کو یہ خلاف سنت ہے اور خلاف سنت کام کرنے سے کبھی دین نہیں پھیلے گا یہ تو جو ہے نا وہ بیدین ہی پھیلے گی اب ایسی ہے ایسی ہے واحش غلطیہ جب مجمع کو آپ سمجھاؤ گے تو واپس جا کر مجمع کام پر پڑے گا یا پھر جو ہے نا وہ بکار ہوگا مغرب کے بعد کی جو مجلس ہوتی ہے وہ کارگزاری کی ہوتی ہے تو کارگزاری کی مجلس میں یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی منتخب پڑی تھی تعلیم کیا تھا منتخب حدیث کی دعوت تعلیم اس اقبال کیا تھا اگر کیا ہے تو شاباشی دینے میں ماشاءاللہ وقت نکال دیا اور کسی نے نہیں کر کے آیا تو اس کو ڈانڈ ڈپٹ میں پورا وقت نکال دیا کچھ باتیں کام کی بھی اخیل میں ہو جاتی ہے تو آپ ہی بتاؤ جب ہماری مجالس کا یہ حال ہوگا تو آنے والا فرد مجمع جماعت پورا کام لے کر جائے گی کیا دورا لے کر جائے گی چاہ صحیح کام لے کر جائے گی یا ملاوٹ والا لے کر جائے گی تو جب ملکوں میں جانے والے لوگ وہاں سے صحیح اور پورا لے کر نہیں جائیں گے تو اپنی ملک والوں کو صحیح اور پورا کیسے دے سکیں اب نہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اس لئے کہ ماحولی اس کے لئے سازگار نہیں ہے سمجھانے کی کوشش کرو تو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے وہاں اگر رہیں تو یا تو اپنا سر فڑاوے یا اپنی بیزت ہی کریں اب کیا کرنا یا تو کام کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ان کے اور اپنا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا کہ وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرو دوسرا راستہ یہ کہ نہیں کام کی حفاظت کا اخدام کیا جائے اور اس اخدام کے لئے جتنا بھی اپنے آپ کو لگانا پڑے اس کے لئے لگایا جائے چنانچہ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کام کی حفاظت واہر رہ کر ممکن نہیں ہے اس لئے اب ہم کو باہر نکل کر کے کرنا ہے رہا سوال ہے کہ نظام الدین نظام الدین اس کی چار دیواری سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے نفرد اس کی ذات سے کوئی اختلاف ہے لیکن کام کا جو نہج وہ چلانا چاہتے ہیں اس نہج سے ہم بالکل متفق نہیں ہے کہ جو مجمع کو توڑ دے فور دے وے اور اہل حق کو کام سے دور کرے اور کل ہماری پر گمراہی کا فتوہ لگے اس روک کے لئے ہم تیار نہیں ہیں نہ ہم معاون بن سکتے ہیں اور نہ اس کے لئے معاید بن سکتے ہیں چنانچہ ساتھیوں نے یہ تہی کیا کہ اب باہر نکل کر اس کی حفاظت کا انتظام کرے گی اب اس کے بعد میں جو ہے وہ آدم شرکت کا ہو گیا اس کے بعد ایک مہینے کے بعد سو آدمی جمع ہوئی مدرس میں اس میں سارے پورے ملک سے ان کے سامنے سارے کام کی اور ساری ضرورتیں ساری کار گزاری ان کے سامنے آئی اس کے بعد میں دوسرا تے ہوا کہ آئندہ پھر ایک جوڑ اور کرنا چلی تو بمبئی کے اندر میں یہ نیرول میں تقریباً اڑائی ہزار کے قدیر آدمی پوری پوری ملک سے آئے نکام کرنے والے پرانے اور وہاں پر جو ہے وہ خوب مجلس ہوئی مولانا اللہ صاحب بھی تھے مولانا یاقوب باہ صاحب بھی تھے اور فاروق بائے اور ہم سب لوگ تھے تو اس میں تین مجلسیں ہوئی ایک فجہ کے بعد ہوئی ایک دس فجہ ہوئی اور ایک زہر کے بعد میں مولانا کی اہم مجلس ہوئی دو گھنٹے کی اس کے بعد میں دعا ہو گئی اب اس میں جو ہے وہ مجمع کو یہی بات سمجھائی گئی کہ بھئی دیکھو ہم کو کسی سے لگنا نہیں ہم کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا کوئی اگر ہمارے سے اگر جہالت کا کام بھی کرے تو اپنے کو اخلاق سے فکری غلطی یہ ہے کہ آج کا ہمارا عملہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو بیس سال میں آیا ہے اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جو بات نظام الدین سے آوے ہم کو لینا ہے چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو دوسرا یہ ہے کہ جو امام صاحب ہم کو کہے وہ کرنا ہے چاہے امام صاحب صحیح کہے یا غلط کہے صحیح غلط کے تمیز ہمارے عمومی مجمع میں تو حی نہیں اس لئے کہ عموم کا مجمع ہے ایک فیصد مشکل سے علماء ہوں گے باقی تو عموم ہیں تو عموم میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے تو انہوں نے میعار بنایا ہے کہ جو بات مولانا کہے وہ صحیح ہمیں اپنے مجمع کو ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ بھئی کسی جگہ کی یا کسی فرد کی کوئی بات یا ترطیب نہیں ہوتی ہے بات یا ترطیب صرف اللہ رسول کی ہوتی ہے بات کس کی ہوتی ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اور ترطیب بھی اللہ رسول کی ہوتی ہے جس فرد سے ملے جس جگہ سے ملے جس مجمع سے ملے ہم کو وہ لینا ہے اور جس فرد سے جس جگہ سے اور جس مجمع سے اس کے خلاف کوئی بات ملے ہم کو نہیں لینا ہے ہم اندھی تقلیت کر کے نہیں چلیں گے اور اندھی عقیدت کے اندر میں جو ہے نا وہ ہم کوئی اپنے آخرت کو خراب نہیں کریں گے ہم صرف کام کو سامنے رکھ کر چلیں گے کہ ہمارے کام کی کیا بنیادیں ہیں یہ سمجھیں گے اپنے مجمع کو سمجھائیں گے سمجھا کر ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان بنیادوں کو تقویت دینے والی بات جہاں سے آوے مولانا سعاد صاحب سے آوے تو ان سے لوگ نظام الدین سے آئے تو وہاں سے لوگ ہمارے ان بزرگوں سے آوے تو وہاں سے لوگ اور اگر اس کو نقصان پہنچانے والی بات مولانا سعاد صاحب کی طرف سے آوے نظام الدین کی طرف سے آوے یا ان بزرگوں کی طرف سے آئے تو ہم نہیں لیں گے یہ اپنے مجمع میں یہ سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے مولانا اس وقت میں تاکہ اپنا مجمع کام سے جڑے شخصیت یا جگہ سے نہ جڑے اس لئے کہ شخصیت کا حد سے زیادہ احترام آدمی کو گمراہی تک لے کر جاتا ہے اس لئے سارے فرقے یہ وجود میں آئے ہیں ایسا ہی کسی جگہ کا تقدس اس کے حیثیت سے آگے بڑھانا اس سے گمراہی وجود میں آتی ہے جس سے ساری درگاہ دنیا میں وجود میں آئی جس سے کروڑ انسان جو ہے وہ گمراہ ہوئے تو اس لئے جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس وقت رکھنا دوسرا یہ ہے کہ اپنی محنت کا صحیح رخ اپنے عملے میں قائم کرنا کہ چاہے مقامی محنت ہو یا باہر کی نقل و حرکت ہو اس میں مجمع کو کام کا صحیح رخ سمجھنا کہ بھئی ہماری اس محنت کی کیا بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ مقامی محنت ہو ان بنیادوں کے ساتھ باہر کی نقل و حرکت ہو تاکہ نکلنے والا بنیں اور جہاں جائے وہاں بھی کام ہو اور بنا ہوا چلے بنے گا تو بنا ہوا چلے گا بنا ہی نہیں تو کیسا چلے گا تو یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب صحیح محنت جو ہے وہ وجود میں آئے تو اپنے محنت معاملے کو صحیح محنت پر ڈالنا یہ اس وقت کا دو بڑا تقاضہ ہے اور سارے عملے کو یہ سمجھانا ہے کہ بھئی ہم تو کام کے ساتھ جڑیں گے جہاں سے ہم کو کام ملے گا ہم وہاں سے کام لیں گے جو جماعت آ کر کام دے گی ہم اس سے کام لیں گے جو آ کر جماعت انتشار دے گی ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی انتشار ہم کو نہیں چاہیے ہم کو تو کام چاہیے انتشار کی بات ہمارے پاس کرو گا جو جھگڑے کی بات ہے وہ ہمارے سامنے نہ کرو تو یہ اس وقت کا یہ اہم تقاضہ ہے خاص کر کے یہ علماء کرام جو ہے یہ اپنے یہاں کے لوگوں کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں عوام بیچارے تو کیا سنبھالیں گے علماء جس رخوں لے کر چلیں گے وہ عوام اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ حضرات اگر کام کے صحیح رخ کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ملک کے کام کو سائے ہونے سے بچا لیں گے اور اگر مجمع کا رخ یہ ہوا کہ ہم کو تو ادھر جانا ہے ہم تو نظام الدین نہیں چھوڑ سکتے کسی نے کہا کہ ہم تو یہاں جائیں گے اس کو ان کی بات نہیں لے سکتے اگر یہ دو دھڑوں میں کام کرنے والے تقسیم ہو گئے تو اپنے ہاتھوں کام کو ہم زبا کر دیں گے کام اپنے ہاتھوں زبا ہوگا تو اس کے لیے کام کی حفاظت کا راستہ ہے کام کے ساتھ چھوڑنا تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد میں بھی بہت تفصیلی باتچیت ہوگی آپ حضرات سے ذرخاص یہ ہے کہ اچھی طرح بات کو اللہ مجھے بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی دے اور اللہ تعالی ہم کو حق پر حق طریقے سے چلائے اس لئے کہ حق پر چل کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور حق پر چلنا بھی ضروری ہے حق کو سمجھیں نہ حق طریقے سے چلیں گے تو بھی انجام اچھا نہیں ہوگا تو اللہ حق بھی سمجھا دے اور حق پر چلنے کے اللہ ہم کو توفیق دیتا بس انشاءاللہ بس یہی باتیں آپ حضرات سے کرنی تھی اللہ بہت خوش رکھیں ابھی جو حج کے موقع پر جو وائٹسہ پر بغیرہ پر جو باتیں پھیل رہے ہیں کہ وہ کسی عرب نے خواب دیکھیں نہیں نہیں وہ سب بکار باتیں وہ تو سب خوابوں کی بھی تبدید بھی ہو گئی سلطہ پی کیا تو پتا چلا دو سال پہلے کسی آکی لے تھا دو سال پہلے شراب پی تھی اب جوش آیا ہے سمجھے گی تو وہ بیکار باتیں ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس سب بلتیوں اس میں پڑھو مت آپ دیکھو گے کہ ایک طرف سے پروپیگنڈے ہی کی خبریں آ رہی ہیں یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے اتنا کہ ایک طرف سے تو کوئی بات آئی نہیں رہی ہے اور آ رہی ہے تو سمجھداری کی بات آ رہی ہے دوسری طرف سے صرف پروپیگنڈے کی بات آ رہی ہے تو یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے اس کے لئے سب یہ انتشار میں پڑھنا ہے ابھی آپ حضراء جو ہے وہ خطوں میں ایک خط دے رہا ہوں اس خط کو آپ پڑھیں بہت ہی آپ کے لئے انشاءاللہ وہ مفید ہوگا اس میں مولانا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے عالم ہے بہت اپنے کام کے انہوں نے پانچ باتوں پر بحث کیا ہے نہج کیا ہے اصول کیا ہے اطاعت کیا ہے اجتماعیت کیا ہے اور مرکز کیا ہے یہی تبلیغ والوں کے جھگڑے ہیں تبلیغ والوں کے جھگڑوں کی یہ پانچ بنیادے ہیں ابھی ان پانچ بنیادوں پر پوری طریقے سے شافی اور وافی انہوں نے بحث کیا ہے تو اس کو آپ دھیان سے پڑھ لیں اجتماعی طور پر یا چاہے اکیلے اکیلے اس کے بعد میں جو ہے اگر کوئی بات سمجھنے کی ہو تو اپن ساتھ میں ہیں کل تک اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ اس میں معاونت ملے گی ٹھیک ہے اللہ تعالی مبارک کرے خوش رہے ایک میرا بھی دیتا ہوں اللہ تعالی مبارک کرے